ہیلو دوستو آج ہم لوگ مہان سمرات سیر ساسوری کے بارے میں جانیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سیر ساسوری کے بچپن کا نام فرید خان تھا فرید خان کا دنب چودہ سو چھیاسی اسوی میں ہوا تھا بھارت میں جنبیں پتھان تھے سیر ساسوری اور سیر ساہ کا جنب پنجاب کے ہوسیارپور سہر میں بجوارہ نامکستان پر ہوا تھا ان کے پتہ حسن علی بیہار کے جاگردار اور بحلول لوڈی کے دروار میں کاریرت تھے پتہ کی مرتیوں کے بار سیر ساہ بیہار کے نمانی شاشکوں کے دروار میں کام کرنے لگا کہا جاتا ہے کہ سیر شاہ نے کم عمر میں اکیلے ہی ایک سیر کو مارا تھا اور سوری ان کے گریح نگر سور سے لیا گیا تھا اس لیے بہار علی نمانی نے فرید کو سیر ساہ سوری کی اپادی دی پندرہ سو بائیس سوری میں سیر شاہ شوری نے جون پور سے اپنی پڑھائی پوری کی پندرہ سو ستائیس سے اٹھائیس میں بابر کے سیویر میں شامل ہو گیا اور بابر نے انہیں بیہار کا راججپال بنا دیا پندرہ سو شہتی ششوری میں جب ہمائیو کہیں سودیر ابھیان پر گیا تھا تب سیر شاہ نے بنگال پر کبجہ کر سوری ونس استھاپت کر دیا پندرہ سو چالیس سوی میں سیر شاہ کو چوسہ کی لڑائی میں ہمائیو کا شاملہ کرنا پڑا جسے سیر شاہ نے جیت لیا پندرہ سو چالیس سوی میں سیر شاہ نے ہمائیو کا پناہ ہرا کر بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا اتھر بھارت میں سوری شامراج استھاپت کیا یا دوتی افگان ونس کا سنستھاپک تھا ایک شاندار رڑنیتی کارشیر شاہ نے خود کو شکشم سینہ پتی کے ساتھ ہی ایک پربہوشالی پرشاشک بھی ثابت کیا پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پیتالیس سوی کے اپنے پانچ سال کے شاشن کے دوران انہوں نے نئی نگری اور شین پرشاشن کی استھاپنا کی اور پہلا روپیہ جاری کیا بھارت کی ڈاک بیوستہ کو پناہ شنگٹھیت کیا اور افگانستان میں کابول سے لے کر بانگلہ دیس کے چھٹگاؤں تک گرانٹ ٹینک روڈ یعنی جی ٹی روڈ کو بڑھایا گرانٹ ٹینک روڈ بہت پرانی ہے پراشین کال میں اسے اترا پت کہا جاتا تھا یہ گنگا کے کنارے بسے نگروں کو پنجاب سے جوڑتے ہوئے خیبر درہ پار کرتی ہوئی افگانستان کے کندر تک جاتی تھی سوری دوارہ بنائی گئی یہ وشال روڈ بانگلہ دیس سے ہوتی ہوئی دلی اور وہاں سے کابول تک ہو کر جاتی تھی وہیں اس روڈ کا شفر آرامدائک بنانے کے لیے سیر شاشوری نے کئی جگہوں پر کنویں مسجد اور بشرام گرہوں کا نرمار بھی کروایا تھا سیر شاشوری ایک نیائپری اور اماندار شاشک تھا اپنے شاشن کال میں بھرشتہ چار کے خلاب اپنی آواز بلند کی اور بھرشتہ چاریوں کے خلاب کڑی نیتیاں بنائی مسجد کے مولویوں ایوام اماموں کے دوارہ اسلام دھرم کے نام پر کیے جارہے بھرشتہ چار پر نہ صرف لگام لگائے بلکہ اس نے مسجد کے رکھ رکھاؤ کے لیے مولویوں کو پیسہ دینا بند کر دیا ایوام مسجدوں کی دیکھ ریکھ کے لیے منسیوں کی نیوکتی کر دی سیر شاشوری اپنے چھوٹے سے شاشن کال میں بہت سارے یودھ کیے پہلا یودھ پندرہ سو انتالیس چوسہ یودھ میں ہمائیو کو پراجت کیا اور پندرہ سو چالیس میں دلی کا شاشک بنا پندرہ سو چالیس میں بلگرام کنوج کے یودھ میں ہمائیو کو بھارت چھوڑنے پر بیوش کیا پندرہ سو اکتالیس میں گکھتر جاتی سے یودھ جس میں شیر شاہ ان کی سکتیوں تو ختم نہیں کر پایا پر روک تھام کے لیے پسچیمتر سیما پر رہتاس گھن کلے کا نرمان کروایا گکھتر لوگ بیرتا شاہش اور لوٹ پاٹ کے لیے پرشید تھے پندرہ سو بیالیس اسوی مالوہ آکرمڑ کر ادھکار کر لیا پندرہ سو تیرالیس اسوی رائشین آکرمڑ کیا مانا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے دھوکے سے راجپوت شاشک پورن مل کو مار ڈالا پورن مل کی مٹیوں کے بعد راجپوت اسطریان جوہر کر لی یہاں گھٹنا شیر شاہ کے چریتر پر کلنک مانا جاتا ہے پندرہ سو چووالیس اسوی میں میوارڈ ابھیان کیا شاشک مال دیو کو پراجت کیا میوارڈ بجا کٹھن ہونے کے کارن شیر شاہ نے کہا میں ایک مٹھی باجرے کے لیے پورے بھارت کو کھو چکا شیر شاہ شوری کی پرشاشنک بیوستہ بہت اچھی تھی یہ پرابل شاشک تھا بہت صدھار کیا اور اسے اکبر نے بھی اپنایا تھا اسی کارن سیر شاہ شوری کو اکبر کا پتھ پردرشک یا راستہ دکھانے والا یا اکبر کا پوروگامی شاشک کہا جاتا ہے ٹوڈر مل سیر شاہ شوری کے دروار میں بھی سیوہ دے چکے تھے پاتلی پتر کا نام بدل کر پٹنا کیا کسانوں سے شیدھا سمپرک ریت واری بیوستہ لیا یا کسانوں کو ریت کہا کے بلاتا تھا کر چوری نہ ہو اس لیے بھومی کی ناپ اس بیوستہ کو جاپتی بیوستہ کہا گیا پٹہ ایوم کبولیت نئی بیوستہ پٹہ پر کر کا بیورن کتنا کر دیا اور کس سمیں لیا جائے اس کا تھا کابولیت مطلب کی کسان پٹہ میں دیئے گئے کر کے شاہمتی دیتا تھا بھومی کی ماپ کرنے کے لیے جریبان نامک کر لیا جو کشان بھومی کی کا ماپ نہیں کراتا تھا اسے محابی لانا نامک کر دیا جاتا تھا سیر شاہ کے سمیں جونپور شکشہ کا سب سے بڑا کیندر تھا اسے بھارت کا سیراج سر کا تاج کہا جاتا تھا اسے شونے کا سکھا چلایا اسے اصرفی یا موہر کہا جاتا تھا چاندی کے سکھے کو روپیہ تانبے کے سکھے کو دام بھومی جانچ کے لیے کانون گو نیوکت کیا دلی میں کلائے کنہا مسجد نرمانڈ اسے پرانا کلہ کہتے ہیں سیر شاہ کی پولیس بیوستہ بہت ہی اچھی تھی کٹھوڑ نیائے تتھا ڈند بیوستہ کے قارن اپراد بہت کم تھا سیر شاہ کے سکھم امیر گریب مطر دشمن سبھی ایک سمان تھے پندرہ سو پیتالیس اسوی کلنجر ابھیان یا ابھیان ایک داسی یعنی ڈانسر کے لیے تھا جو راجہ کیرت سنگھ دینے شم منع کیا تھا اس ابھیان میں شیر شاہ کے سینہ دوارہ چھوڑے گئے توب کا گولہ کلنجر کلا سے ٹکرا کر واپس سیر شاہ کے سمی پاگیرہ جسے سیر شاہ کی مرتی ہو گئی کلنجر کا ورطمان نام محابا ہے جو ایم پی میں ہے سیر شاہ سوری کو شاشا رام میں دفنایا گیا تھا یہ سیر شاہ کا پورا اتحاس تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں دھنیواد موسیقی